نمسکار دوستوں میں آپ سبھی کا چیر پریچیت دوست اپستیت ہوں دوستوں آپ سبھی کی سیوہ میں کچھ ایک مہتوپون جانکاریوں کو لے کر کے جیہاں دوستوں آج ہم ایک ایسا گھرے لو نوشخہ لے کر کے آئے ہیں دوستوں جو آپ کے چہرے کے لیے بہت لاپکاری ثابت ہوتا ہے صرف دو روپے میں جیہاں صرف دو روپے میں گھر پر بنائیں نیچورل بلیچ اور چمکائیں اپنا چہرہ خوبصورت اور چمکتا چہرہ پانا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے دوستوں لیکن جب ایسا نہیں ہو پاتا تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے چہرے کو جھڑ پٹ گورا اور گلوئنگ بنانے کے لیے ہم لوگ بلیچ کا استعمال کرتے ہیں دوستوں کیونکہ بلیچ ہی ایسا چنندہ اپائے ہے جسے کرنے کے بعد ہاتھوں ہاتھ ریجلٹ دکھتا ہے چہرہ چمکانے کے لیے بلیچ مہلاوں کا پسندیدہ بھی کلپ ہے اب صرف مہلائیں ہی نہیں بلکہ پروش بھی سلون یا جنس پارلر جا کر بلیچ کراتے ہیں دوستوں لیکن ہر چیز کے اگر فائدے ہیں تو نقصان بھی تیار رہتے ہیں دوستوں کئی بار ہم لوگوں کو شکایت سننے میں آتی ہے دوستوں کہ بلیچ سے ان کا فیس جل گیا یا لال چکتے پڑ گئے ہیں کئی لوگوں کو بلیچ سوٹ بھی نہیں ہوتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ باجاروں میں ملنے والی بلیچ میں کئی طرح کے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں دوستوں اس لیے آج ہم آپ کو گھر میں نیچورل بلیچ بنانے کا گھرے لو نسخہ بتا رہے ہیں اسے بنانے میں نہ تو آپ کے پیسے زیادہ خرچ ہونے ہیں اور نہ ہی آپ کو زیادہ سمیوی اردھ کرنا پڑے گا ویسے تو باجار میں کوالیٹی کی بلیچ ملتی ہے ایک تو وہ ہوتی ہے جو بہت سستی ہوتی ہے جو کی چہرے کو نقصان پہنچا دیتی ہے اور جو مہنگی ہوتی ہے اسے ہر کوئی خرید نہیں پاتا ہے اس لیے ہم آپ کے لیے گھر میں نیچورل بلیچ بنانا سکھا رہے ہیں دوستوں گھر پر بلیچ کرنے کے لیے آپ کو جن سمگریوں کی آوشت شکتہ ہوگی پہلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ کو چاہیے دھوپ میں سکھے ہوئے سنترے کے چھلکوں کا باریک مشرن نیمبو اور تھوڑی سی دہی ان تینوں کا مشرن نہ صرف آپ کے چہرے کو گلوئنگ بنائے گا بلکہ اس سے آپ کے چہرے کے داگ دھبے بھی دور ہوں گے دوستوں اب بلیچ بنانے کے لیے آپ ایک کنٹینر میں ایک چمچ سنترے کے چھلکوں کا چون رکھیں لگ بھگ ایک چمچ دہی رکھیں اور آدھا نیمبو ڈالیں اس مشرن کو اچھی طرح مکس کریں مشرن کو ایسے ملائیں کہ اس میں کوئی گانٹ نہ رہے اب آپ اپنے چہرے کو اچھی طرح دھویں اور اس پیشٹ کو چہرے پر نیچے سے اوپر کی اور لگائیں جی ہاں یہ دھیان رکھیں کہ اس پیشٹ کو نیچے سے اوپر کی سائیڈ لگانا ہے اسے چہرے پر اچھی طرح سوکھنے دیں اس کے بعد تھنڈے پانی سے چہرہ دھو لیں دوستوں یہ بلیچ پوری طرح سے نیچورل ہے اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہوتے ہیں دوستوں اسے سبتہ میں دو سے تین بار بھی ٹرائی کر سکتے ہیں آپ اس بلیچ سے اس بلیچ کو چہرے پر استعمال کرنے والے واقعی بہت اثر دار اور سندر دکھتے ہیں دوستوں تو دیکھا دوستوں آپ سبھی نے کہ آج ہم آپ سبھی کے لیے لے کر کے آئے تھے ایک ایسا بلیچ جو کی آپ اپنے گھر پہ کر سکتے ہیں فیس کے لیے اپنے فیس کو چمکا سکتے ہیں دوستوں اگلی بار ہم آپ سبھی سے جڑیں گے کچھ ایک اور مہتوپون جانکاریوں کو لے کر کے تب تک کے لیے دھنیواد نمسکار دوستوں